اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یفرہو منعو والجمود ولا یقدیہی اعتاو والجود اذ کلو معطن منتقس سواح وکلو مانع مزموم ما خلاح هو المنعان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہو الحال ولو کانا فی مکان فیجوزو علیہ الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام عن النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق ابل قاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد وآل محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ تیبین طاہرین الماسومین المزلومین اللَّذِينَ اَزْحَبُ الْدَاهُ اَنْهُمَ الرِّجْسَ وَتَحَرَهُمْ تَطْحِيرًا ایک سلوات پردے محمد اللَّهُمَّا صلی اللہ حمد وآل محمد امَّا بَادُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ اَحَبَّ اللَّهُ مَنْ اَحَبَّ حُسَيْنَا ایک سلوات پردے محمد وآل محمد امَّا بَادُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَسَيْنَا اس سے پہلے کہ میں فضائل پڑھوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھیں میں ان چھوٹے سے بچوں کو دیکھے آپ کے سابنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں کہ گاڑیاں سب کے گھر میں ہوتی ہیں لیکن چھوٹے بچوں کو گاڑی کی چابی دی جاتی ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹا یہ چابی سمالو گاڑی نہ چلانا اس لیے کہ چابی سمال سکتے ہیں گاڑی نہیں سمال سکتے ہیں پیغمبر نے حقیقی فضائل اہل بیت امت کے سامنے بیان ہی نہیں کی وہ جس صندوق میں اہل بیت کے فضائل رکھے تھے اس کی چابی دکھا دی چابی دی نہیں اس لیے کہ ہر ایک سے اہل بیت کے فضائل سملتے نہیں ہر ایک اہل بیت کے فضائل برداشت نہیں کر پاتا ہے جتنے بھی عمال انسان بجا لاتا ہے اس دنیا میں اس کی غایت اس کا غرض اس کی مقصد اس کا حدف صرف ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ان عمال کو قبول کر لے اور داخلے دفتر ہو جائیں یعنی جنت میں چلے جائیں یہی تو مقصد ہوتا ہے نا خوب نمازیں پڑھ رہے ہیں خوب روزے رکھ رہے ہیں خوب افطار کھایا جا رہا ہے سب کچھ خوب ہے با کسرت کسرت کسی چیز کی عبادت نہیں ہوتی امام علی ابن موسیٰ رضا نے ارشاد فرمایا ہندی میں جیسے کہتے ہیں عطی ٹو مچ ہو جانا کسی چیز کا لوگوں نے میار یہی سمجھ رکھا ہے جتنے زیادہ نمازیں پڑھیں گے جتنے زیادہ روزے رکھیں گے جتنی زیادہ زکاة دیں گے اتنا زیادہ فائدہ روزے محشر ہوگا میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث ارس کر دوں اور حدیث کا حوالہ اہل سنت کتاب سے میں دے رہا ہوں کتاب کا نام ہے حاکم نیشہ پوری صفحہ اول کے اہل سنت کے علماء میں سے ہیں ان کی کتاب ہے مستدرک الحاکم پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی بھئی اسی لئے تو ساری محنت ہے نا کہ جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالی نام اعمال دیکھ کے خوش ہو جائے گا کہا واہ میرے بندے کیا تم نے عبادت کی ہے آج تو میں خوش ہو گیا روز محشر عالم یہ ہوگا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی اگر کوئی اللہ کا بندہ اتنی زیادہ عبادت کرے جتنی کہ جناب نو اپنی عمر کے درمیان رہے جتنا جناب نو اپنی قوم کے درمیان رہے کتنی عبادت کرے نو سو پچاس برس یہ ہے جناب نو کی تبلیغی زندگی نو سو پچاس برس صرف تبلیغ کی ہے نو نے زندگی کتنی ہے یہ کتابوں میں دیکھ لیجیے پیغمبر ارشاد فرما رہے وَلَوْا أَنَّ عَبْدًا أَبَدًا أَبَدَ اللَّهَ مِسْلُمَا قَامَنُوْحًا فِي قَوْمَهِمْ کوئی اتنی عبادت کرے جتنا کہ نو اپنی قوم کے درمیان رہے زندہ رہے کوئی زیادہ جی جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ میں یہ تو مری نہیں رہی ہیں یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا دیوڑ سو برس کی زندگی اور سوا سو برس کی ہے کم مریں گے یہ لوگوں کو دعا دی جاتی ہے لیکن وہ دعا وہ دعا نہیں ہوتی کہ صاحب آپ کو خدا کرے آپ کو عمر نو ملے کسی کو نو سو بچاس برس کی زندگی مل جائے تو دیکھتے دیکھتے ہیں آنکھیں بھی دوبھر ہو جائیں گی کہ ہمیں جب دیکھو یہی نظر آ رہے ہیں کئی نسلے گزر گئیں یہ تو مثال اخلاقیات ہیں عمر نو عطا کرے کسی کو مل بھی جائے اور معاف کیجئے کہ منافق نہ ہو وہ بھئی پیغمبر کا جملہ ہے عبداللہ ہو عبداللہ اللہ کا بندہ منافق نہیں دکھاوے کی عبادت نہ کرے ولو انہ عبدا اللہ کا بندہ عبداللہ مخلوس کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے جتنا نو اپنی قوم کے درمیان رہے وَكَّانَ لَهُمْ مِسْلَ عُحَدِ زَحَبًا أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس کے پاس اتنا سونہ ہو جتنا عُحَد کا پہاڑ عُحَد ایک پہاڑ تھا عُحَد میں جس سے جنگ عُحَد اس علاقے میں ہوئی تو مشہور ہو گئی بدر ایک کواں تھا اس میدان میں جب لڑائی ہوئی تو جنگ بدر مشہور ہو گئی عُحَد کی پہاڑی کے برابر سونا ہو راہِ خدا میں دے دے کچھ لوگ ایسے تھے کہ آیت جب نازل ہوئی علی نے انگوٹھی دی تو سوچنے لگے ہمارے لئے بھی کچھ اتر آئے گا جس کا مقدر پھوٹا ہو سورہ منافقون تو آ سکتا ہے کچھ اور نہیں آ سکتا ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد دیکھیں بہت توجہ بڑی توجہ سے سنیے گا عُحَد کی پہاڑی کے برابر سونا ہو راہِ خدا میں دے دے دو باتیں ہو گئیں عمرِ نو مل جائے عبادت کرے عُحَد کے پہاڑی کے برابر سونا راہِ خدا میں دے دے اس کے بعد کیا کرے تیسرا عمل پیدل حج کرے سمہ حجہ الف عام ایک ہزار سال حج کرے اتنی تو کسی کو زندگی بھی نہیں ملتی پیغمبر کہے کیوں رہیں نو سو مثال دے رہیں اتنی زیادہ عبادت جتہ انسان کا تصور ہو عبادت کرے نو سو پچاس برس عُحَد کے پہاڑی کے برابر سونا دے دے ایک ہزار حج کرے سمہ قتلہ بین صفت والمروہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان مظلوماً مظلوم قتل کر دیا جائے اس سے بڑا بھی کوئی ہوگا اس سے بڑا بھی کوئی ہوگا ارشاد فرمایا سمہ لا یوالی کا یا علی اب یہیں سے بات آگئی بہت بڑا بھی ہونا عابد منافق نہیں عابد نو سو پچاس برس عبادت کر لی عُحَد کی پہاڑی کے برابر سونا دے دیا راہِ خدا میں دکھاوے میں نہیں راہِ خدا میں سونا دے دیا ایک ہزار حج کر لیے اور صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم قتل ہوا ہے مظلوم ہے اس کے بعد نبی کیا کہہ رہے سمہ لا یوالی کا یا علی اے علی اس کے بعد بھی وہ اگر آپ سے محبت نہ کرتا ہوگا کیا میار بنا دیا کیا میار بنا دیا نامہِ عامال لے کے پہنچے اے پروردگار یہ ہے یہ ہے نامہِ عامال انہوں نے کہا صاحب ہمیں نامہِ عامال نہیں دیکھنا امام کا چہرہ دکھاؤ امام کا چہرہ دکھاؤ سمہ لا یوالی کا یا علی جنت میں جانا تو دور کی بات جنت ونت تو بہت دور ہے جنت کہاں سمہ لا یوالی کا یا علی اے علی اس کے بعد بھی اگر وہ آپ کو دوست نہ رکھتا ہوگا جنت دور کی بات لم یشم رایت الجنہ جنت تو جانے دو جنت کی بھو نہ سونگے گا ایک صلوات پڑے محمد و آل محمد اللہ علی اے علی ابو جنت نہ سونگے پڑے مولوی صاحب کو تمنا ہے جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جامل کرے گا ارے معاف کیجئے کہ نام اعمال اگر کسی کو جنت میں لے جا سکتے ہوتے تو اس نے کیا گناہ کیا تھا جس کو ابلیز بنا کے لونت کا تاکھ پہنا کے نکال دیا وہ بھی تو عبادت کر رہا تھا اللہ صرف اللہ تو صرف تو صرف تو کا صرف تجھ پہ لانت بڑے جو اللہ والے بنے ہوتے ہیں صرف تو ارے ہم کسی کو نہیں مانتے صرف اللہ رسول کو بھی نہیں مانتے اہلِ بیت کو بھی نہیں مانتے حسن حسین تو نہیں صاحب کسی کو ہم نہیں مانتے صرف اللہ وہ بھی تو بیچارہ یہی کہہ رہا تھا صاحب بیچارہ بیچارہ جانے دی جائے اس کو تو لانت کا تاکھ پہنا کے زندہ رکھا ارے مار دے کے بات ختم ہو جاتی لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا عسامہ بن لادین کی طرح لاش سمندر میں پھیک دیتے ختم ہو جاتی بات لانت کا توق پہنایا ستاسی مقامات پر قرآن میں شیطان کا ذکر کیا شیطان کا نام آتا ہے جب قرآن پڑھتے ہیں ستاسی مقام پر نامِ علی آ جائے تو لوگوں کا مو بنتا ہے اور جو تلاوتِ قرآن کر رہا ہے تو شیطان یا شیطان یا شیطان اب قرآن ہے تو کوئی کیا کرے آپ سے محبت نہیں کرے گا بوہ جنت نہ سونگے گا لیکن ایک بات میں آپ کی بارگاہ میں ارز کر دوں دیکھئے کچھ میعار ہیں جو اللہ نے بنائے ہر ایک سے مودد کا مطالبہ نہیں ہے نہ سب کو چاہنا ہے نہ سب کو چاہنا ہے یعنی یہ کیا بات ہوئی نہ سب کو چاہنا ہے نہ سب کے لیے چاہا طلب کی ہے اور نہ سب سے کہا ہے کہ تم ان کو چاہو لیکن سب کے لیے پیغمبر کرتے یہ کہ بھئے دیکھو جو بھی میرا دور دراز کرشتہ دار بھی ہو تم اس سے محبت کرو یہ کہہ سکتے تھے رسول ان سے بھی کرو ان سے بھی کرو ان سے بھی کرو ان سے بھی کرو بڑے عدب و احترام کے ساتھ میں کسی کی گستاخی کرنے یہاں نہیں آیا ہوں لیکن کرنے بھی آیا ہوں میں اس کی گستاخی کر سکتا ہوں جس کی گستاخی قرآن نے کی ہے بھئے آپ انصاف سے بتائیے عدل و انصاف سے بتائیے سگا چچا ہے میں میرے سگے چچا اگر ذرا سا دائیں بائیں ہوں گے میں ان کے سلسلے میں گفتگو نہیں کروں گا اگر میں برا نہیں کہوں گا میں پبلکلی ان کو برا کہہ رہا ہوں تو آپ کہیں گے یہ ہو کیا رہا ہے یہ تو اپنے چکا چچا کو برا کہہ رہے ہیں اگر پیغمبر کے چچا ابو لہب چچا ہے نا سگا چچا ہے تھوڑا بہت انیس بیس تھا بھی تو قرآن میں کیوں آ گیا طبت یدہ آبی لہبیوں بھئے سورہ طبت یدہ تو صرف بددعا ہے مذہمت ہے اور کمال کی بات کیا ہے کہ ہم مجلس پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئے دیکھیں کسی کو برا نہ کہیے یہی ہوتا ہے نا کسی کو برا نہ کہیے اور یہ کیا ہے سورہ طبت یدہ یہ کیا ہے اچھا آپ مجلس نہیں کرتے مجلس بھی دت ہے فاتحہ خانی میں کیوں پڑھتے ہیں مرہومین کا فاتحہ ہو رہا ہے وہ پڑھ کیا رہے ہیں طبت یدہ آبی لہبیوں اور کیا ہے سورہ طبت یدہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے نہ اس کا مال اس کے کام آیا جو اس نے جمع کیا تھا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی بھئے یہ سورہ طبت یدہ ہے صرف برا کہہ رہا ہے اب یہ مجھے آپ بتائیے کہ بھئے چلیے مجلس تو کرتے نہیں یہ تو سب ہم لوگوں کا کام ہے وہاں کیا ہوتا ہے وہاں صاحب قرآن خانی ہوتی ہے قرآن پڑھئے مرہوم کے نام ارسال سواب کیجئے تو سورہ طبت یدہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اس سے کسی مرہوم کے ارسال سواب کا تعلق کیا ہے اس سے کیا تعلق ہے بھئے آپ کہتے ہیں صاحب خدا غریق رحمت کرے کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو یہ کہا جاتا ہے کسی کے ارسال سواب میں بیٹھ کے آپ کسی کے چچا کو برا کہہ رہے ہیں اور وہ بھی پیغمبر کا چچا ارے کچھ تو لحاظ ہو سورہ طبت یدہ قرآن میں نازل اس لیے کیا کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو فاتحہ ہو جائے گا تم پیغمبر کے دشمن کو برا کہو عیسال سواب ہم کریں گے ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد سلوات پڑے محمد و آل 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 محمد ہاتھ جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں بھے ہو گئی بات میں تبرہ بھی نہیں مانا آپ نے کہا صاحب آپ کا دماغ چل جائے مانے کہ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھے دماغ اصل ہے انسان کا بھے کسی سے کہہ دیئے آپ ان کے ہاتھ ٹوٹیں ہاتھ جز ہوتے ہیں دماغ کل ہوتا ہے ہاتھ ٹوٹ جائیں انسان کا کام چل جاتا ہے وہ کوئی دیوانہ ہو جائے پاگل ہو جائے کوئی تو اس پر سے تکلیف شرعی اٹھ جاتی ہے دیوانے پر نہ روزہ ہے نہ نماز ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے یہ شریعت اسلام ہے دیوانے پر کوئی تکلیف نہیں نہ اس سے کسی چیز کا سوال ہوگا کیوں کیونکہ عقل ظاہل ہو گئی ہاتھ ٹوٹ جائیں انسان جبیرہ کر سکتا ہے وضو کر سکتا ہے نماز پڑھ سکتا ہے ہاتھ کا ٹوٹ جانا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے پیغمبر اعلان کر رہے تھے پیغمبر اعلان کر رہے تھے کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلہو سب کو جمع کیا تھا ابو لاہب آیا اور کہنے لگا کہ افا جمعیتنا لہذا اے عبداللہ کے یتیم کہ ہمیں اس لیے جمع کیا ہے اور کہنے لگا ہاتھوں کا اشارہ کر کے اس نے کہا تب بن لکا اے عبداللہ کے یتیم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کس نے کہا ابو لاہب نے ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اخلاقیات اب یہ بھی میں کہتا ہوں یہ بہت ضروری ہے صاحب امیر المومنین نے ابن ملجم کو دودھ کا شربت پلائیا تھا تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی تھا اس کو دودھ کا شربت پلائیے وہ ان کا اخلاق تھا زیارت امیر المومنین میں اس پر لانت ہوئی ہے دودھ کا شربت اس لیے پلائیا تھا کہ قاتل تھا مگر مسترب تھا علی مقتول تھے مگر پر سکون تھے وہ پیاسا تھا یہ نہ کہیے یہ نہ سمجھائیے ہمیں صاحب ان کا اخلاق دیکھئے انہوں نے قاتل کے ساتھ کیا سلوک کیا اور یہاں ابو لاہب پیغمبر نے کسی کو کچھ نہیں کہا دیکھئے غصہ کسے آتا ہے غصہ اسے آتا ہے جو محب ہوتا ہے غصہ اسے آتا ہے جس کو محبت ہوتی ہے پیغمبر اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کو محبت ہے پیغمبر سے جیسے ہی ابو لاہب نے کہا تبون لکھا اے عبداللہ کے یتیم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں آسمان سے سورہ نازل ہو گیا ٹوٹ گئے ابو لاہب کے دونوں ہاتھ تو عدل و انصاف سے بتائیے اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر کے ہاتھ ٹوٹ گئے اس پر تو اتنا جلال ہے خدرت کو اور اگر کوئی یہ کہے کہ رسول حضیان بکرائے ہاتھ اصل ہیں ہاتھ جز ہیں دماغ کل ہیں اتنا قدرت خفا ہو گئی اور کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب پیغمبر ہزیان بکرائیں آپ کیا سمجھتے ہیں خدا کو بڑا بڑی محبت آئی ہوگی جس کو ہم نے وحی سے مرتبط رکھا ہے تم اس کے سلسلے میں ایسی گفتگو کر رہے ہو محبت اور محبت کو میہار بنا دیا دیکھو اگر ان سے محبت ہے تو محبت ہی تمہیں بخشوائے گی کچھ اور نہیں بخشوائے گا نامہ عامال چاہے جتنے بڑے اگر عامال ہوتے تو دو سجدے شیطان کے دو سجدے ماشاءاللہ چار ہزار سال میں مکمل ہوئے تھے سر اٹھایا دو ہزار سال گزر گئے دوبارہ سر اٹھایا دو ہزار سال گزر گئے اور شیطان کو ابلیز بنا کے نکالا گیا ہے اور بیٹھا کہا ہے شیطان آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سنیمہ حال کے دروازے پر کھڑا ہے یہ غلط فہمی منہ رہیے گا بہت خطرناک ہے پروردگار میں تیرے سرات مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا کہاں بیٹھا ہے شیطان سرات مستقیم پر ہم سے کیا کہا جا رہا ہے اہدنا سرات المستقیم مجھ سے میں نے کسی سے دس ہزار روپے قرض لیے اور دینا ہے نہیں دینا ہے نہیں اسی راستے پر مجھے پتا چلا یہیں بیٹھے ہیں وہ صاحب جن کے پیسے باقی ہیں تو میں کیا کروں گا میں تو راستہ بدل دوں گا کہ بھئے جب دینا ہی نہیں ہے تو میں اس راستے پر جاؤں کیوں تو شیطان سے بچنے کا حکم ہے اہدنا سرات المستقیم سرات المستقیم دکھا دے وہیں بھئے شیطان بھی بیٹھا ہے شیطان سرات المستقیم پہ بیٹھا ہے تو اگر کوئی آپ سے یہ کہے صاحب ہم سرات المستقیم پہ چلنے والے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ والا ہو ہو سکتا ہے وہی شیطان ہو ہو سکتا ہے وہی شیطان ہو بہت سے لوگوں کا بیچا ایسا ہوتا ہے بیچا لوگ دھوکہ کھا جاتی ہیں کہاں سے فرق ہوتا ہے قَزَالِكَ جَالْنَا لِكُلْ نَبِيٍّ عدوان سورہ انام شیاطینِ ان سے والجن اسی طرح سے ہم نے دشمن بنا دیا پیغمبروں کے لیے شیطان کو دشمنی پہچان لیجئے جہاں پیغمبر کی دشمنی نظر آئے جہاں نظر آئے سمجھ لیجئے کہ اس میں کچھ نہ کچھ شیطان کا رول ہے جہاں پیغمبر کی دشمنی نظر آئے اور ظاہر پہ نہ جائیے ظاہراں جو میں آپ کی بارگاہ میں حدیث پڑھ چکا ولایت محبت اہلِ بیت سے تمسک یہ اصل ہے یہ ایک صاحب کی بڑی تعریف ہو رہی تھی ایک بڑی مصیبت یہ تھی کہ لوگ جس کی تعریف کرتے تھے پیغمبر کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا اور جو پیغمبر کو اچھا لگتا تھا وہ لوگوں کے غلے سے نہیں اترتا تھا بلال پیغمبر کو اچھے لگتی اب لوگوں کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں بلال اللہ کے رسول ان کا تلفظ صحیح نہیں ہے یہ سین اور شین میں فرق نہیں کر پاتی کہا مگر معزن ہمارا بلال ہی رہے گا یہ جو نکتے ہمیں دکھا رہے ہیں نکتے نہ دکھاؤ اللہ کے رسول وہ تلفظ ان کا صحیح نہیں ہے کہا مجھے بھی ان کی آواز پسند ہے اللہ کو بھی ان کی آواز پسند ہے اور شکایتیں ہو رہی ہیں بلال کی ایک روز پیغمبر انتظار کر رہے ہیں مسجد میں بلال کو دیر ہو گئی تو موقع تو ملی جاتا ہے ارے صاحب اب تک نہیں آئے اب تک نہیں آئے آپ انتظار کرنا ہے سرکار معاف کیجئے کہ ذلِ الٰہی ہوں تو چڑھانے میں آ جائیں بنائے ہو سرکار ہوتے ہیں چڑھانے میں آ جاتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے بڑی دیر کے بعد بلال آئے لوگوں نے کہا بلال اتنی دیر سے رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں اب آ رہے ہو پیغمبر نے نرم لہجے میں بلال سے پوچھا ظاہر ہے کہ رسول جانتے ہیں ظاہر ہے کہ رسول جانتے ہیں کہ بلال کیا کر رہے تھے کیوں دیر ہوئی بھئی خدا نے تور پہ جناب موسیٰ سے پوچھا وَمَا تِلْقَبِ يَمِنِكَ يَا مُوسیٰ اے موسیٰ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے تو کیا خدا کو نہیں معلوم تھا خدا کو معلوم تھا پوچھا اس لیے کہ سب سن لے کہ کیا ہے پیغمبر جانتے تھے بلال کیا کر رہے ہیں پوچھا اس لیے کہ خاندانی بہرے بھی سن لیں خاندانی بہرے بھی سن لیں بلال کہاں تھے کہا تھا کہ رسول میں آپ کی بیٹی کے گھر کے خاریب سے گزر رہا تھا اب یہ محبت ہے عبادت انتظار کر رہی ہے یہ محبت ہے یہ محبت ہے کہا اللہ کے رسول میں قریب سے گزر رہا تھا بڑے شہزادے کے رونے کی آواز آئی میں نے دروازے پہ رکھ کے دستک دی فضہ نے پوچھا کون میں نے کہا میں بلال کہا بڑا شہزادہ رو کیوں رہا ہے کہا جناب سیدہ چکی پیس رہی ہے بچے کو کوئی بہلانے والا نہیں کا اجازت طلب کرو ہم بہلا لیتے جناب سیدہ اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی چکی پیستی رہی میں حسن کا گہوارہ جھلاتا رہا اب لوگوں کے تیوریوں پر بل تو پڑھی گئے کہ صاحب اچھا شان و شوقت یہ تھی کہ بلال ہیں غلامزادے یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں شہزادے جو ہیں نہیں کال اللہ کے رسول نے فرمایا بلال خیرن محفالت جو تم نے کیا بہترین کام کیا جو تم نے کیا بہترین کام کیا پیغمبر انتظار کر رہے ہیں پیغمبر کسی کا انتظار نہیں کرتے ہیں اوہی بن کعب صحابی رسول ہیں بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں نماز اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے نہیں اللہ کی عبادت کا نام ہے نماز اوہی بن کعب مسجد میں داخل ہوئے پیغمبر بیٹھے تھے فرق کیجئے گا دونوں چیزوں میں محبت اور عبادت دیکھا اپنی نگاہوں کے سامنے پیغمبر نے دیکھا کہ اوہی بن کعب نے آکے نماز شروع کر دی وہ نماز پڑھنے لگے پیغمبر پکارنے لگے بھائی دیکھ رہے ہیں پیغمبر کہ اوہی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھ لینے دیکھتے ہیں ایک بار پکارا دو بار پکارا تین بار پکارا وہ بیچارے سن تو لیا مگر آئے نہیں سپیڈ بڑھا دی وہ ایسے ماحول ہے ترابیوں میں جلدی جلدی جی یہ ہو سرکار کہ اوہی بن کعب تم نے سنا تھا جب ہم نے بکا رہا تھا کہاں اللہ کے رسول میں نے سنا تھا کہاں پھر آئے کیوں نہیں غور فرما رہے ہیں کہاں پھر آئے کیوں نہیں کہاں اللہ کے رسول میں تو نماز پڑھ رہا تھا تیوریوں میں بل پڑھ گئے پیغمبر کی کہاں اوہی بن کعب یہ نماز تم کو سکھائی کس نے وہاں گیوارہ جھلا رہے ہیں اور بلال بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا تم نے یہاں پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں اے اوہی بن کعب یہ نماز تم کو سکھائی کس نے کہاں اللہ کے رسول آپ نے سکھائی ہے کہاں اوہی بن کعب تم نے قرآن نہیں پڑھا اور کہے کس سے رہے ہیں جو حافظِ قرآن ہے حافظِ قرآن ہے کہاں اللہ کے رسول میں تو حافظ حافظ جی کہاں تم نے قرآن نہیں پڑھا جانتے ہیں پڑھا ہے پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہاں اللہ کے رسول پڑھا ہے کہاں تم نے قرآن میں نہیں پڑھا یا ایوہاللزین آمنون استجیبُ لِللہِ وَلِلْرَسُولِ اِزَادَاكُمْ لِمَا يُحِيكُمْ اِسْ صَحِبَانِ اِمَانِ جَبْ بھی اس جب بھی پہ غور کیجئے گا جب بھی میرا رسول تمہیں بلائے تو لبائے کہو اس لیے کہ اس میں تمہاری زندگی ہے ایک سلوات کا سہارہ دیں تو میں کچھ عرض کروں رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم استجیبُ لِللہِ وَلِلْرَسُولِ اِزَادَاكُمْ لِمَا يُحِيكُمْ جب بھی اللہ اس کا رسول بلائے فوراً لبائک کہو چھوڑ کے بھاگو نہیں میدان سے لبائک کہو لبائک جب بھی بلائے جب میں نے تم کو پکارا تو تم کو نماز تو دینا چاہیے تھی کیوں؟ کیونکہ ہم نے تمہیں نماز سکھائی ہے ہم نے تمہیں نماز سکھائی ہے آپ نے دیکھا رسول کی آواز فوراً لبائک کہو رسول آداب سکھا رہے ہیں ان کو جن کو آداب نہیں آتے رسول تربیت دے رہے ہیں ان کو جن کو سلیخہ نہیں معلوم دیکھو پہچانو ہمیں ہم کون ہیں ہم نہ ہوتے تو بنا لا الہ الا اللہ نہ ہوتی اپنی عظمت لوگوں پہ واضح کر رہے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تَحَا وَمَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَعَ اے میرے حبیب یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کیا آپ اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالیں؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ رسول کی اہمیت کیا ہے؟ نماز توڑ دو ہم بلا رہی ہیں اب رسول چاہ بڑا کوئی ہوگا؟ کوئی ہے رسول چاہ بڑا؟ ایک روز خود رسول نماز پڑھ رہی ہیں رسول کی نماز عوی بن کعب کی نماز نہیں ابو صفیان کی نماز نہیں ان کی نماز نہیں دار ادھر کی نہیں پیغمبر کی نماز جن کے سجدے نے ملائکہ کو سجدے کا ہنر سکایا وہ سجدے میں ہیں اور اللہ اکبر ما انزلنا علیکل قرآن علی تشقہ اس لئے قرآن آپ پر ہم نے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ کو مشقتوں میں مبتلا کر دیا جائے آپ کا مقام کچھ اور ہے آپ کی منزلت کچھ اور ہے اتنی عبادت کی پیغمبر نے کہ پاؤں پہ ورم پڑ گئے تھے حکم نازل ہوا اے میرے حبیب عبادتیں گھٹائیے آپ اس بات کے مہتاج نہیں ہیں یہ تو امت ہے میں یہ تو نماز وہیں پہ ہوں جہاں پہ تھا نامہ اعمال کھرہ لے کے جائیں گے جنت ملے گی پیغمبر کو کیا ملے گا جنت تو امت کے لئے ہے ان کے صدقے میں تو جنت بنی ہے پیغمبر نماز اس لئے پڑ رہے ہیں تاکہ لوگ نماز کا طریقہ سیکھ لیں پیغمبر کو تو یہ ہے نہیں کہ نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی وہاں تو مسئلہ ہی دوسرا ہے جوانان جنت کے سردار جس کے نوازیں ہوں جس کی بیٹی سیدہ کائنات ہو جس کے بھائی کے ہاتھوں جہنت اور جہنم کو تقسیم ہونا ہو جو صافہ محشر ہو اس کو اس بات کی کیا طلب کہ ہمیں نامیں عامال دکھائیں تو ہمیں کچھ مل جائیں پیغمبر کا منزلت کچھ اور ہے مقام کچھ اور ہے پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں کسی سبب سے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ میرے حبیب آپ عبادتیں گھٹا دیجئے عبادتیں گھٹا دیجئے کم کر دیجئے اپنے آپ کو زہمتوں میں نہ ڈالیے میں محبت و عبادت کا فرق آپ کو بتا رہا ہوں صحابی سے کہہ رہے ہیں نماز توڑ دو ہم نے بھلایا قرآن کہہ رہا ہے عبادتیں گھٹا دو لیکن جب چار برس کے حسین پشت پہ آکے بیٹھے چار برس کے حسین پشت پہ آکے بیٹھے تو وہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ لن تجدہ لسنت اللہی تبدیلہ تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤگے اس نے معاملات کو بدل دیا اور حکم نازل ہوا کہ میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے کر جب تک تب تک جب تک لکڑی کے تخت پہ بیٹھ کے بادشاہی اور ہیں لکڑی کے تخت پہ تخت تاؤز بنا کے جو چار برس کے بعد کوئی لوٹ کے لے جائے یعنی لوٹی ہوئی مملکت کا بادشاہ ہونا ہو رہے اللہ کے ملک کا بادشاہ ہونا ہو رہے ایک سروات پڑے محمد و آل محمد جب تک حسین نہ اترائیں ماشاءاللہ جو پیچھے لوگ تھے اتنا لمبا سجدہ اچھے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں وحی کا جو نزول ہوتا تھا پیغمبر پہ تو کہیں بھی ہو جاتا تھا وحی تو کہیں بھی آتی تھی پتجلہ پیغمبر گھوڑے پہ وحی نازل ہو گئی اشیر میں وحی نازل ہو گئی غدیر میں وحی نازل ہو گئی گھر میں وحی نازل ہو گئی چادر میں وحی نازل ہو گئی تو یہ تو ہے نہیں صاحب کہ صبح اتنے سے بچ کے اتنے منٹ پہ کوئی لائٹ تو ہے نہیں کہ اتنے گھنٹے آئے گی اور اتنے گھنٹے غائب ہو گی انورٹر چارج ہو رہا ہے یہ تو معاملہ ہے نہیں وحی کہیں بھی آتی تھی رسول نے جب تولانی سجدہ کیا تو لوگ سمجھے وحی نازل ہو رہی ہے وہ جو بزرگان پیچھے تھے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے بڑی بڑی شخصیتیں عالم اسلام پہ اللہ اکبر سمجھے وحی کا نزول ہو رہا ہے اب ہو چکے بھائی کتنا لمحہ نزول ہو گا سر اٹھایا دیکھا حسین سر جھکا لیا اتنا دل خوش ہوا اتنا میرا دل خوش ہوا یہ پڑھ کے اتنی مجھے عزت ہوئی ان لوگوں کی دیکھیں صحابی کہتے ہی حسین جو حسین کو دیکھ کے سر جھکا لے حسین کے سر میں سر اٹھائیں اللہ توبہ یہ سہابیت تھوڑی کہتی ہیں سجدہ ختم ہوا ہے کہنے لگے اللہ کے رسول پیارے رسول ہم سمجھے وہی کا نزول ہو رہا تھا جانتے ہیں کیا کہا پیغمبر نے کہا وہی نہیں تھی وہی تھا وہ تھی نہیں تھا وہ ادھر سے نہیں آیا تھا ادھر سے آیا تھا وہی تھا کون جو ہر روز آتا ہے ایک بار نہیں آئے پشت پہ حسین پہلی میراج رسول عربی کی میراج دوسری دوش پیمبر پہلی کی میراج اور تیسری وہ کہ جو ہر روز ہوا کرتی تھی پشت سرور پہ حسین ابن علی کی میراج ایک سروات پڑے محمد و آل محمد اللہ حمد و آل محمد و آل محمد میں بس اپنی تکمیل کی طرح بڑھا ہوں سر جھکا لیا فوراً بدعقیدگی یہ تو بعد میں پیدا ہوئے سب غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے وہاں تو کسی کی نہ ہوئی اور جب پیغمبر کی نہ ہوئی تو کسی اور کی کیا ہوتی اب پیغمبر کا ذہن تو گیا نا کہ جب حکمی نازل ہو گیا کہ تب تک تو اب پیغمبر تو سوچ رہے نا کہ کب تک معاملہ جڑا ہوا ہے نا وہاں سے کہا جا رہا ہے تب تک مجھ سے کہا گیا صاحب تب تک آپ اندر نہ آئیے گا جب تک کلاوت ہو تو میرا تو ذہن ادھری ہے نا کہ صاحب کب تک وہاں کہا جا رہا ہے جب تک پیغمبر سوچ رہے ہیں کب تک اور حسین اکمنان سے بیٹھے ہوئے ہیں ماف کیجئے گا حسین امام ہے یہ کوئی گھر کا کھیلتا ہوا بچہ نہیں ہے چہرہ ہے مجمع کی طرف تاکہ کل کو یہ نہ کہہ دے کہ ارے وہ فلان صاحب کے صاحبزادے تھے چہرہ مجمع کی طرف ہے تاکہ لوگ پہچانے کوئی کسی صاحبزادی کا صاحبزادہ نہ بنا دیں خدا نے صاحبزادی کو اولادی نہیں دی تھی کسی تو میرا ٹکڑا تھا کسی کو اولاد نہیں دیئے صاحبزادی لکھنے والے صاحبزادی کا صاحبزادہ نہیں لکھ پائیں علاوہ حسن حسین کے پیغمبر کی ضروریت میں کوئی ہی نہیں بھئی جو یہ پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وہ صرف حسن حسین اور کیا ہے صلوات ان پر صلوات ہو حکم کیا دیا گیا صرف صلوات نہ ہو ان کو تسلیم کرو یہ نہیں ہے کہ صرف صلوات کر لیا نہیں صلوات بھی پڑھنا ہے تسلیم بھی کرنا ہے چہرہ حسین کا مجمع کی طرف ہے اچھا بڑے عدل و انصاف سے مجھے بتائیے جب سجدے میں سر رکھا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے سبحانہ رب العالی و ابحمد اور کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے تین مرتبہ زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ پیغمبر نے کتنی مرتبہ کہا ستر مرتبہ تین مرتبہ تو خدا کے لئے کہا جاتا ہے تین مرتبہ تو خدا کے لئے کہا جاتا ہے پیغمبر نے ستر دفعہ کس کے لئے کہا یہ ہے زہرہ کی اولاد یہ ہے سیدہ کا بیٹا اگر کھیلتا بھی ہے تو کھیل کھیل میں اللہ کی عبادت ہوئی ہے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اگر کھلے ہائی دری اگر کھلے اگر کھلے اگر کھلے اگر کھلے 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 تعرف کروا رہے ہیں احب اللہم ان احب حسینہ پروردگار تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے تعرفی تو کروا رہے ہیں یہ کمال ہے میں کسی بچے کو ساتھ لیا ہوں چھوٹا سا بچہ ہوں اتنی بڑا ابھی میں نے مجلس شروع ہونے سے پہلے کا بچوں کو ہٹا لیجئے یہ آپ کے بچے تھے تو تھوڑا سا مجھ سے بے تکلف نہ ہوتے لیکن اگر کوئی بچہ میرے ساتھ آتا اس کا تو پتا نہیں ابا کھیچے خبا کھیچے نہیں پتا نا آپ بھی کہتے ہیں صاحب کیا کس کو ساتھ لیا ہے کیا کوئی پتہ ہی نہیں یہی ہوتا نا وہ گود میں چڑھے جا رہے ہیں مجلس ہی نہیں ہو پا رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ صاحب آئندہ آئیے گا تو ان کو لے کے نہ آئیے گا سوچتے ضرور کہتے ہیں نا مروت میں سوچتے ضرور کہ کہاں ان کو لیا ہے پتہ نہیں کس کے حساب زادے ہیں دیکھیں آپ مجمع میں انسان بے تکلف نہیں ہوتا گھر میں بے تکلف ہوتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب یہ مجلس ہو رہی ہے مجلس حسین ہے صاحب آپ کا ڈرائنگ روم تو ہے نہیں یہ گھر بچے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بیڈرون ڈرائنگ روم میں ٹھیک ہے یہ عزا خانہ ہے احترام ہے فرش عزا ہے یہی بات وہاں بھی ہے لوگوں نے کہاں پیغمبر کی دو زندگیاں تھیں امت نے پیغمبر کی زندگی کو ڈیوائٹ کر دیا گھر میں جو کیا پیغمبر نے وہ ان کی ذاتی زندگی ہے اچھا ایک بات میں آپ کے خدمت میں ارد کر دوں سورہ جمعہ ماشاءاللہ رسول نماز پڑھتے تھے اور لوگ رسول کو حالت نماز میں چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے سورہ جمعہ میں گواہی دیئے یہ نہ سمجھئے گا کہ مرحب و انتر کو دیکھ کے خالی بھاگتے تھے جو بھاگنے کا عادی ہوتا اس کا کچھ پتا نہیں کہاں بھاگ جائے اور کیوں بھاگتے تھے وہ بھی بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات پڑھی رہے بڑی بڑی شخصیتیں شام سے کافلہ آتا تھا تجارت کا وہ ڈھول بجاتے ہوئے آتے تھے جب ڈھول تاشے کی آواز آتی تھے رسول جب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں ڈھول تاشے سنے اور مجمع بھاگا اللہ جانے ڈھول تاشے سن کے کس کو کیا یاد آ جاتا ہوں مجھے کیا معلوم ہے ہر ایک کا ایک ماضی ہوتا ہے ہر ایک کا ایک ماضی ہوتا ہے کس کو کیا یاد آ گیا ڈھول تاشے حسین نے ایک دن سب کو روک لیا اب کسی کو نہیں بھاگنے دیں گے سر اٹھایا سر جھکایا سر اٹھایا سر جھکایا ایسی ایکسرسائز ہوئی ہے ساری زندگی یاد رکھے گا ایک سلوات پڑھئے محمد و آل محمد انسان بے تکلف مسجد میں نہیں ہوتا جناب سیدہ سے کسی روایت میں نہیں ملتا کہ پیغمبر نے کہا او میری بیٹی اپنے بچوں کو سمال کے رکھا کرو اچھا نہیں لگتا ہے اوفیشل جنگہ ہے کہہ سکتے تھے نا پیغمبر سرکاری جنگہ محدثین نے کہا سرکاری جنگہ اچھا یہ کیوں کہا یہ بھی میں بتا دوں کیوں کہ گھر میں آیا ہے تطہیر نازل ہوئی بڑے چالاک ہیں بڑے مہینے گھر میں کیوں کہ آیا ہے تطہیر نازل ہوئی تو کہنے لگے وہ تو گھر کا معاملہ ہے اس سے تو کوئی تعلق نہیں اور اگر نبی اپنے نوازوں کو اسی لئے تو مسجد میں کاندھے پہ سوار کیا پہچنوا رہے نا پہچنوا رہے ہیں حسن حسین کو حسین اگر نبی گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے اور حسین پشت پہ آتے تو امت کہتی وہ تو گھر کی بات تھی بچہ بے تکلف تھا حسین نے معاملے کو الٹ دیا گھر میں آیا ہے تطہیر آئی چادر میں جانے لگے اجازت مانگی گھر میں آیا ہے تطہیر آئی ماں کا گھر حسین کی ماں کا گھر حسین کی ماں کی چادر اس کے اندر نانا اور رسول کا نواسہ کیا کہہ رہا ہے حسین کیا کہہ رہے ہیں نانا اجازت ہے گھر میں اجازت مانگ رہے ہیں مسجد میں اختیار دکھا رہے ہیں یہ امام ہے مسئلہ زمانہ کیا جانے پشت پہ آ کے بیٹھ گئے نہ کسی سے اجازت مانگی نہ کسی سے پوچھا اچھا کسی کی حمد بھی نہیں ہوئی کہ حسین کو گود میں اٹھا کے الگ کر دیتا معاف کیجئے کہ سب اپنے کو بھی پہچانتے تھے وہ حسین کو بھی جانتے تھے سب جانتے تھے یہ حسین ہے پیغمبر سماج کو تربیت دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرا نواسہ بھئی ایک کامیاب انسان ہوتا ہے خدا کی قسم میں آپ کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کر دوں ایک انسان کے پاس ساری دنیا کی دولت ہو ساری دنیا کی دولت ہو اس کے بچے بڑی بڑی گاڑیوں سے جا کے سکول میں پڑھیں ریزلٹ آئے تو ماشاءاللہ زیرو وہیں ایک غریب آتی ہے وہ سائیکل سے اپنے بچوں کو سکول لے کر جاتا ہے اسی سکول میں ریزلٹ آیا تو بچے اول نمبر پاس تو اب وہ آدمی کیا کہے گا کہ صاحب اس کی سائیکل جو ہے یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اس کی سائیکل میرے کلیجے پر آنڈ رہی ہے میرے پاس سب کچھ ہے وہ بچوں کو بھی باتیں سنائے گا کہ دیکھو تم کو سب کچھ دیا تم کچھ نہ کر پائے اس کے پاس کچھ نہیں ہے خود کو دیکھو اس کے بچوں کو دیکھو اور یہ خدا کی قسم کامیاب انسان کی سائیکل لوگوں کو کھلتی ہے جس کی سواری دوشہ نبوت ہو ایک سلوات پر محمد و آل محمد آپ غور کیجئے جس کی سواری دوشہ نبوت ہو کامیاب ایک بزرگوار کہنے لگے اللہ کے رسول کتنا اچھا سوار ہے سارا آج کی زبان میں کہتا ہوں سارا مکھن رسول پہ لگا دیں بس سرکار خوش ہو جائیں ان کو یہ نہیں معلوم وہی جو میں ارز کر رہا تھا کہ جس کی یہ تعریف کرے رسول کو اچھا نہ لگے جس کے یہ نمبر بڑھانا چاہیں ایک صاحب کی بڑی تعریف ہو رہی تھی اللہ کے رسول بڑا روزہ دار ہے بڑا متقی ہے بڑا نمازی ہے ایک چھپ ہوا دوسرا بولا دوسرا چھپ ہوا تیسرا بولا بولتے ہی جا رہے ہیں بولتے ہی چلے جا رہے ہیں اتنے میں وہی شخص داخل ہوا مسجد میں جس کی تعریف کر رہے تھے پیغمبر نے کہا اسے قتل کر دو جس کی تعریفیں ہو رہی تھیں اسی کے لئے پیغمبر نے کہا اس کو قتل کر دو تو ان کو جو پسند ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں اسے قتل کر دو اور جو پیغمبر کو پسند ہے وہ ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے ہمیں جس کی گردن سے بلال نہ اترے وہ علی کی فضیلت کیا برداشت کرے گا وہ حسن حسین کو کیا برداشت کرے گا اللہ کے رسول کتنی اچھی سواری ہے کہا بدوقت سوار تو دیکھ کتنے اچھے سوار ہیں شبیح مرکب بن رہے ہیں حسن حسین یہ دو بچے ہیں اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں ہما امامان یہ دونوں کے دونوں امام ہیں قامہ اوقادہ چاہے یہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں چاہے بیٹ جائیں اگر صلا کریں تم ان کے ساتھ رہنا اگر جنگ کریں تم ان کے ساتھ رہنا تفسرہ نہ کرنا یہ حجت خدا ہیں ان کی مرضی خدا کی مرضی ہے یہ منسوس من اللہ ہیں لیکن آپ تصور کریں کہ جس کا تعریف پیغمبر نے اس انداز میں کرایا مدینہ کی مسجد میں اسی مسجد کے سامنے سے حسین کی سواری گزر رہی ہے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں حسین لوگ تفسرہ کیا کر رہے ہیں کہ جس کے پاس لشکر تھا اس نے صلاح کر لی جس کے پاس لشکر نہیں ہے وہ جنگ کو جا رہا ہے یہ تفسرہ کر رہے ہیں لوگ تفسرہ کرنے والوں کا آج تاریخ میں نام و رشان نہیں اور حسین نے کیا کہا کہ جو میرے ساتھ آیا وہ کامیاب ہوگا اور جو میرے ساتھ نہ آیا وہ کامیاب نہیں ہوگا میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں کہ فلاں صاحب کیوں نہ نکلے آپ کسی کے نکلنے کی تو بات دور جانے دیجئے صحابی رسول کا بیٹا لشکر یزید کا سردار ہے امیر المومنین کوفے کی مسجد میں بیٹھ کے خدبہ دے رہے تھے اور کہا سلونی قبل انتفخدونی ایک صاحب نیچے سے بولے کہ یا علی یہ بتائیے کہ میرے سر پہ بال کتنے کہ اگر میں تجھے تیرے سر کے بالوں کا عدد بتا دوں تو ممکن ہے تو انکار کر دے میں وہ بات بتاتا ہوں جس سے تو انکار نہیں کر سکتا کہ یا علی کیا کہا تیرے گھر میں میرے بچے کا قاتل پلہ ہے سناٹا صحابی رسول کا بیٹا یزید کے لشکر کا سردار اور وہاں حسین رسول کی قبر کی جالی کو تھام کے کہہ رہے ہیں اللہمہ اِنَّ حَازَ قَبْرُ نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ وَنَبْنُ بِنتِ نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ یہ پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں احب اللہمہ نحبہ حسینہ پروردگار تو اس سے محبت رکھ دن کے اجالے میں رسول کو چھوڑ کے جانے والے اور ہیں حسین نے کربلا میں جن کا انتخاب کیا وہ اور ہیں چراغ گل ہو رہا ہے اور پھر چراغ کو روشن کیا کہا میں نے تمہاری گردنوں پر سے اپنی بیعت اٹھا لی جس کو جانا ہے چلا جائے کہا یہ اللہ کے رسول افرزند رسول وہ کہاں جائیں جن کی ماں انہیں اس لیے پیدا کیا ہو کہ آپ کے قدموں میں جان نچھاور کر دیتے ہیں صبح آشور صحابیوں کی شہادت کا سلسلہ جاری ہے دھیرے دھیرے دائرہ تنگ ہو رہا ہے ایک ماں ہے کہ جو اگر نہ ہوتی تو شاید کربلا مکمل نہ ہوتی اس ماں کا نام ہے زینب اور زینب کی عظمت حسین کی نگاہ میں جناب سیدہ کی عظمت کے برابر ہے ہر بات میں حسین نے مشورہ کیا بہن زینب تم بتاؤ تمہاری کیا مرضی آپ کیا چاہتیں آپ بتائیے بہن چھوٹی ہے مگر حسین کس درجہ احترام کر رہے ہیں زینب ہم تم کو ماں کی طرح سمجھتے ہیں تم بتاؤ کہ فوج کا علم کسے دیں اور وہاں زینب کا کیا کردار ہے ایک بات چاہتی ہیں زینب صرف ایک بات کہ دنیا میں کوئی رہے یا نہ رہے حسین باقی رہی یہ زینب کی مرضی ہے اس کے علاوہ زینب کچھ اور نہیں چاہتی ہے یہ جن کے تابوت رکھے ہیں جب کسی ماں کے سامنے اس کی اولاد کا جنازہ آئے تو چاہے جتنی سابر ماں ہو صبر کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے جتنی زیادہ سابر ماں ہو لیکن وہ اتنا برداشت نہیں کر سکتی یہ کردار صرف کرولا میں زینب کا ہے دونوں بچوں کے لاشے جیسے ہی لے کے حسین آئے اس خیمے میں جہاں شہدہ کے لاشے رکھے تھے کہنے لگی ذرا ان بچوں کے لاشوں کو حالہ گلگ کر دو فاصلہ کر دو لاشوں کے درمیان فاصلہ ہوا بے اختیار زینب نے سجدے میں سر رکھ دیا پروردگار تیرا شکر میرے بچے مارے گئے میرا بھائی سلامت پروردگار تیرا شکر ایک آنسو کا قطرہ زینب کی آنکھوں سے نہیں گرا خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور انسان نہ روئے تو لوگ گھبرانے لگتے کہ یہ رو کیوں نہیں رہا ہے صدمے کو برداشت کرنا یہ آسان نہیں اللہ مظلومی حسین کیا جملہ کہا تھا حسین ابن علی نے اے میرے شیو کاش تم کربلا میں ہوتے تو مجھے کس طرح رولا رولا کے مارا گئے اباس مر گیا میرا اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا کربلا میں رولا رولا کے شہید کیا گیا کبھی کسی شہید کا جنازے پہ روئے کبھی کسی شہید کا لاشے پہ روئے کبھی قاسم کی لاش کبھی اونو محمد کی لاش کبھی اکبر کی لاش مگر زینب آنکھوں میں آزو نہیں ہاں اکبر کے لاشے پہ روئی ہے اباس جانے لگے زینب رونے لگی اباس تم جا رہا ہو مگر یہ یاد رکھنا اباس اب میرا بھئیہ بچے گا نہیں اباس جا تو رہے ہو میرا بھائی نہیں بچے گا تمہارے بعد میرا بھائیہ نہیں بچے گا جاؤ خدا قاسم کی پائمان لاش دیکھی روئی کس پر نہیں روئی اپنے بچوں پہ نہیں روئی واقع کربلا گزر گیا دیار بدیار قافلہ پھرایا گیا شام کے زندان میں لے جا کے قید کر دیا گیا دسوی سفر کو جناب سکینہ کی شہادت ہوئی سنیے کردار زینب ارکان حکومت شام نے تلوارے کھے چلی اے یزید ظلم کے انتہا ہو گئی ہم نے سنا کہ چار برس کی کوئی یتیمہ اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے زندان میں دم تول کے مر گئی اب اس خافلے کو نے رحم میں قافلے کو آزاد نہیں کیا کہاں یزید اور کہاں رحم جب اس کو خوف ہوا جب خوف ہوا کہ حکومت اُلٹ جائے گی خوریزی ہو جائے گی کہاں ہم نے قافلے کو آزاد کر دیا کہاں دیکھو شہدہ کے سر واپس کرو امام زین العبدین نے کہا کہ ہماری فپی فرماتی ہے کہ شہدہ کے سر واپس کیے جائیں ایک گھر خالی کراؤ جہاں ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں اس لیے کہ ہم اپنے بھائی کو رو نہیں پائیں بڑے صبر سے سنیے کہ شہدہ کے سر آنے لگے علی اکبر کے سر آیا شام کی بیویوں نے کہا خدا کرے اس کی ماں اس دنیا میں نہ اتنا حسین جوان ام لیلہ نے سر کو پیٹنا شروع کیا ہے بیویوں اس ماں کو یہ داغ بھی برداش کرنا چھے مہینے کے علی ازغر کا سر آیا بیویہ حیران ہو گئی اتنا چھوٹا بچہ جناب رباب نے آغوش میں لے لیا اسی طرح ایک ایک شہید کا سر آتا گیا اس کی وارثہ بیوی اس کے سر کو گود میں لیتی گئی لیکن جن کے تابوت رکھے اون و محمد جب ان کے سر آئے تو زہنہ بنا اٹھیں کوئی گود میں لینے والا نہ تھا شام کی بیویوں نے کہا لگتا ان کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے زینب نے کہا ماں تو میں ہوں مگر نہ میں سر لوں گی نہ میں پرسہ لوں گی ہاں اگر پرسہ دینا چاہتی ہو تو مجھے حسین کا پرسہ دو پرسہ اس کا جس کی ماں اس دنیا میں نہیں اون محمد پہ نہیں روئی کافلہ رہا ہو گیا کربلا واپس آیا اون کہ مدینہ پہنچا جناب زینب اپنے گھر نہیں گئی بس سنیے کہ میں مجلس تمام کی جناب زینب اپنے گھر نہیں گئی جناب زین العابدین کے گھر میں مقیم تھی جناب زینب کے شوہر ہیں جناب عبداللہ روز امام زین العابدین کے گھر آتے تھے بڑی دیر تک بیٹھے رہتے تھے ایک روز امام زین العابدین نے کہا بھپا جان مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر آپ کہتے نہیں کہا میرے لال تم امام وقت ہو کہنا تو چاہتا ہوں مگر ڈڑتا ہوں کہ تمہاری بھپی برا نہ مان جائے کہ نہیں بھپا جان آپ کہیے کہ اے امام بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی بھپی سے کہو کہ کسی دن اپنے گھر بھی آ جائیں یہ بھی انہی کا گھر ہے لیکن اگر ہو سکے جب سے قافلہ گیا ہے تب سے زینب اپنے گھر دیں آئی کہنے لگے کہ اے بھپا جان بھپی کا دل بہت دکھا ہوا ہے مجھے ڈر ہے کہ میں ان سے آپ کے گھر جانے کے لئے کہوں اور کہیں بھپی جان برا نہ مان جائے مگر آپ کا حکم ہے میں کہوں گا جملے سنیے گا جناب زینب کے امام زین العبدین نے آگے عرض کی کہ تو رو کے کہنے لگے کہ بھپی سے کہنا کہ کسی دن اپنے گھر بھی تشریف لے آئے کہنے لگی اے میرے لال کربلا کے بعد زینب کا کوئی گھر نہیں رہا میرا ماجایا مارا گیا اب روح زمین پہ زینب کا کوئی گھر نہیں رہا کیسا گھر کس کا گھر کہا فپی جان میں گزارش کرتا ہوں فپا جان برا نہ مان جائے آپ کچھ دیر کو سہی مگر چلی جائیے بس دو دقیقے اور آپ کی ذہبت تمام آئیں جناب زینب اپنے گھر آئیں لیکن اس وقت آئیں جب جناب عبداللہ گھر میں نہیں تھے آ کے سین خانہ میں بیٹھ گئیں عرب کا تمازت دیتا ہوا سورج سورج کی تپش دھوپ میں بیٹھی رہیں صبح سے شام ہو گئی سائے میں نہ بیٹھی شام کو جب جناب عبداللہ گھر آئے جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا کوئی ضعیف خاتون سین خانہ میں بیٹھی ہے بے اختیار کہنے لگے اے ضعیفہ کون ہو اے ضعیفہ کون ہو میرا گھر میں کیا کر رہی ہو اللہ اکبر سر کو اٹھا کے کہنے لگی ہاں عبداللہ اب زینب کو کیوں پہچان ہوگے عبداللہ اب عباس کہا رہے اب عباس کہا رہے اب علی اکبر کہا رہے اب حسین کہا رہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے شہزادی یہ کیا عالم ہے جب خافلہ گیا تھا تو سر کے بال سے آ تھے آج آپ کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ سر کے بال سفائد ہو گئے کہ عبداللہ اتنی مصیبتیں برداشت کی میں حیران ہوں میں زندہ کیسے ہوں میں حیران ہوں عبداللہ میں زندہ کیسے ہوں میں مر کیوں نہ گئی ہا عبداللہ یہ بتاؤ مجھے بلایا کیوں یہ بتاؤ مجھے بلایا کیوں عبداللہ اگر انہوں محمد کا متعلق سوال کرنا ہے رو ہی نہیں ہے زینب اگر انہوں محمد کے متعلق سوال کرنا ہے تو بچوں کے متعلق نہ پوچھنا اے عبداللہ میں نے انہوں محمد کو حسین پہ قربان کر دیا مگر میرا بھئی پھر بھی نہ بچا مجھ سے بچوں کے متعلق سوال نہ کرنا یہ سبر زینب ہے کہنے لگے شہزادی خدا کی قسم میں نے انہوں محمد کے متعلق سوال کرنے کے لئے آپ کو نہیں بولایا کہا عبداللہ بتاؤ پھر بولایا کیوں ہے پھر بولایا کیوں ہے عبداللہ کہا شہزادی میں نے صفیرین کے میدان میں مولا علی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میری تمام اولادوں میں سب سے زیادہ شجاع سب سے اتنا بتائیے کہ کربلا کے میدان میں میرا بھئی حسین لڑا کیسے مجھے اتنا بتا دیجئے ایسی شجاعت حسین نے کربلا میں دکھائیے کہ لوگوں نے کربلا کے بعد خیبر کا ذکر چھول دیا تھا لوگ حسین کے شجاعت کا ذکر کرتے تھے عبداللہ کیا پوچھ رہے شہزادی بچوں کے متعلق سوال کرنے کے لئے نہیں بھلا یا میرا بھائیہ لڑا کیسے روایت کہتی ہے ایک مرتبہ جیسے عبداللہ نے کہا زینب اٹھ کے کھڑی ہو گئی آنکھوں میں ایک عجیب سے چمک آ گئی کہ عبداللہ خدا کی قسم تھا اے عبداللہ دسوی محرم کو میرا بھائی نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں کبھی لاش اکبر کبھی لاش عباس کبھی لاش قاسم کبھی حبیب کبھی سعید کبھی جان تنہو تنہا ہوتا گیا وقت آخر اتنا تنہا ہو گیا کہ کوئی سوار کرنے والا بھی نہ تھا اے عبداللہ میرے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا اے عبداللہ میں نے سہارہ دیا میرا بھائی زلجنہ پہ سوار ہوا ہا عبداللہ میرے بابا نے سچ کہا تھا میرے بھائی نے ایسا حملہ کیا کہ فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکھرانے لگیں بگر عبداللہ تین دن کی بھوک میں تلہ زنبیہ سے دیکھتی رہی شمر کا خنجار میرے بھائی کا گلہ سیالم اللذین ظلم ایام قلبی انقلبون